ہمارے چینل کو سپرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے ویڈیوز کیسے ہیں کمینٹس میں ضرور لکھئے اگلے ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے بیل ایکن پر کیجئے اور موڈے پرشن پرشان کیجئے ہجابات کب دور ہوئے کب دور ہوئے اس کے باوجود جبکہ حضور نے فرما کہ علی علم کا شہر ہے پھر کہا انہوں نے کہ میرے ذہن و فکر پر قلب و چھگر پر ہجابات ہیں تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اپنے ہاتھوں سے غسل دے رہا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں غسل دے رہا تھا تو حضور کے آنکھوں پر غسل کے پانی کے قطرات جمع ہوئے تھے آپ کی پنکوں پر آپ کے آنکھوں کے پاس جو ہے وہ پانی جہاں ہوا تھا روح اسی بھی جب وہ نہیں آیا تو میں نے اس پانی کو جو ہے چوس کرتی لیا اب تحریف فرماتے ہیں میں نے حضور کی آنکھوں سے وہ پانی کو چوس کرتی لیا کہتے ہیں کہ وہ قطرات میرے قلب میں اترنے کیا سارے کے سارے پردے ہداوات اٹھتے چلے ہیں میں دل کا شہر غسلہ کو بناہا تھا جب میں نے حضور کی آنکھوں سے وہ قطرات کو چوس کرتی ہے کہ انداز پر پر عزیز تعالیٰ نے کہتے ہیں اس تابعات سے امام عشق و محبت عالیٰ علیہ وسلم کو بھی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پانی سے پائز کرتی ہے آج جو علم جو حکمت جو کمال پوری دنیا تسلیم کرتی ہے وہ ایسے تسلیم نہیں کرتی آج امام عشق و محبت کو بناہت کرنے کے لئے چند پر بغموں نے یہ کتاب لکھی البرینبیت برینبیت کی کتاب لکھی انہوں نے عربی میں لکھی اہلِ عرب کو بتانے کے لئے کہ ایک فرقہ پیدا ہو گیا ہے برینبیوں کا اور جو ہے ان کے اندر اتنی جو ہے گمراہی ہیں اور یہ بے دینی ان کے اندر ہے یہ قبر کی پجالی ہیں قبر پرستے پادلہ بہت ساری خلط باتیں انہوں نے اس میں لکھی ہیں جب یہ اہلِ عرب کے سامنے یہ کتاب لائی گئی ہونوں نے ایک ہی جواب دیا تم نے تو اس میں بہت کچھ لکھا ہے کہا کہ اگر احمد رضا خان سننی نہیں تو دنیا میں کوئی سننی نہیں ہے کوئی سننی نہیں ہے ہم انہوں نے جانتے ہیں ہم انہوں نے بہت جانتے نہیں ہیں اندار پر حسیدانے ملتے ہیں اسلامیاں آج بدنام کیا جاتا ہے کس بات پر؟ کہ امام عشق و محبت نے انہیں کفر کا فتوہ دیا ہے اشرا منی تھان کی قاسم ناروت ہوئی خلید احمد امبیت ہوئی ان بد مذہبوں کو کفر کا فتوہ دیا ہے اور آپ بھی کہیں گے کہ کفر کا فتوہ کیسے دی دیا اللہ پر پر ذرا آپ اس حدیث کو سمجھیں اور اس آیت پر اگر آپ غور کریں گے تو عالی حضرت امام عشق و محبت نے رمون کی توہید کرنے والوں پر کفر کا فتوہ دیا ہے یہ ایسے ہی نہیں ہے اس پر اللہ اور اس کے رسول کا بھی حکم شامل دے وہ کیسے وہ کیسے آپ کو دلیل میں آپ کو پیش کرنگا کہہ کے ایک سہاری رسول تھے چھوٹے سے تھے بس مختصر سے جو ہے وقت میں یہ پیغام دے کر میں آپ کے سامنے سے گزر جاؤں گا کہ عالی حضرت امام عشق و محبت نے کفر کا فتوہ کیوں دیا کہا کہ ایک سہاری رسول تھے چھوٹے سے تھے حضرت عمید ان کا نام تھا اور ان کے چچا جلداز بن سبیل اپنے چچا کے ساتھ رسول کائناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مسجد نبوی میں حضرت کی بارگاہ سے فیض لینے کے لئے آیا گئی تھی کہتے ہیں کہ حضرت عمید ایک منتبہ جلداز بن سبیل چچا نہیں تھا تو حضرت عمید رضی اللہ تعالیٰ انہوں اکیڑے آئے ہیں حضرت کی بارگاہ میں فیض حاصل کرنے کے لئے حضرت کی بارگاہ میں سالس حوائق آم بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہے رسول کائناہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قیامت کے بارے میں جو ہے حضرت پار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبہ اکرام کے وقت درمیان بیان کرنا دیکھتے قیامت کب ہوئی اس کے جو ہے باقیات اس کی نشانیاں کیا ہیں کہتے ہیں کہ حضرت عمید نے جب قیامت کی سارے بیان کو حضرت پار صلی اللہ علیہ وسلم کے سبانی سنا تو انہوں نے کہا کہ آج اتنا ایسا بیان میں نے حضرت کی دبانے اگر سے سنا کے مجھے تو اپنے چچا کو بتانا ہوگا مجھے تو جادر اپنے چچا کو بتانا ہوگا کہ اتنا پیارا بیان آج جب لاز بن سوریت نے چھوڑ دیا ہے کہتے ہیں کہ وہ دھوڑے دھوڑے حضرت عمید دھوڑے دھوڑے جو نے اپنے چچا کی پاس گئے دھونڈا چچا کو پگڑا اور کہا کہ چچا آج تو نہیں آئے حضرت عمید کہا کیا بات ہے کہا کہ میں نے آج حضور پاک سے قطاب تعالی علیہ السلام سے وہ حدیث ہوئی ہے وہ بیان سنا ہے قیامت کے بارے میں ایسا میں نے سنا کہ قیامت قائم ہے اور حضور بیان کرتے ہیں ایسا منظر میں حضور کی باردہ سے دیکھ کر آ رہا تو جلدہ بن سویت نے کہا جلدہ سنی جلدہ بن سویت حضرت عمید کا خاص چچا جلدہ بن سویت نے کہا کہ معذر اللہ محمد سچے ہوتے ہم غدوں سے گئے گزرے گونا جلدہ بن سویت نے عمید اگر محمد سچے ہوتے نا تو ہم غدوں سے بھی گئے گزرے 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 حضرت عمید کے پہلے طرح زمین گزرے یہ تو منافق جلدہ بن سویت یہ جملے جب سنے تو حضرت عمید نے کہا چچا یہ تم کیا کہے تم تو اللہ اس کے رسول میں خیال کر رہے ہو اللہ پر جلدہ بن سویت پھر دوبارہ کہا کہا کہ محمد اگر سچے ہوتے تو غدوں سے بھی گزرے ہو جاتے حضرت عمید نے اپنے چچا سے کہا کہ اے چچا اس دنیا میں مجھے بہت محبور دور کی بارگاہ میں مجھے اپنا ہاتھ پکڑ کر لے کرا تھا مجھے دنیا میں بہت زیادہ پسند تھا بہت زیادہ محبور تھا کہتے کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ کوئی نا پسند ہے تو وہ تو ہے اگر میں کسی کو مہمبوب نہیں سمجھتا تو وہ تو ہے اللہ حضرت عمیر نے کہا میں دو راستے پکڑا ہوں یہ کیے کہ میں اس بات کو چھپا دوں اور یہ کیے کہ جا کر میں اس بات کو حضور کو سنا دوں کہ جللال بن سوید نے اللہ اور اس کے رضور کی شاعت میں خیال ہمتی ہے جللال بن سوید نے کہا تو بچہ ہے تری بات علیہ وسلم بیٹھے ہوتے حضور نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے چچا نے آپ کی شان میں خیان کہا کیا ہوا کیا وقت کہا کہ میں جب آپ کی باردہ سے اٹھ کر اپنی چچا کی کھات گیا جب سارا خیامت کا بیان میں سامنے رکھا تو اس نے یہ کہا کہ محمد اگر سچے ہوتی تو ہم خدوں سے بھی گئے گزرے ہوتے اللہ کہا کہ دنیا میں سب سے بدترین اگر کوئی آدمی میں سمجھتا ہوتو میں اپنے چچا کو سمجھتا ہوں اور میں نے اس سے بے ذالی اختیار کر دی ہے یا رسول اللہ اس نے آپ اشان لیے جملے استعمال کیے ہیں تو اللہ کے عبیر صلی اللہ تعالی نے فورا صحابہ اقرام کو دایا کہا کہ یہ بچہ ایسی بات کہ رہا ہے کیا معاملہ ہوگا کیسے تو صحابہ اقرام میں کہ یا صلی اللہ جدا دن سمجھ شیخ کبیر ہے وہ ہمارے ساتھ نماز بڑھتا ہے یہ تو چھوٹا بچہ اس بچی کی بات کو کیا ماننا تو حضور صلی اللہ تعالی اس بچی کی بات کو جانے کی کہتے ہی کہ حضرت عمر مسید نمفی کے باہر آتے گئے اور اپنا ہاتھ رب کی بارگا میں اٹھاتے فائن صدق تو فسد نمی کوئی قضب صدق صدق اے پرمتگار آرم اگر میں نے سچ کہا تو مجھے سچا ثابت کر دے اگر میں جھوٹ کہا تو مجھے جھوٹا ثابت کر اب یہ ہاتھ دعا کی نیچے لینے آئیت حضور کی بارنا میں حضور جمعائی حاضر ہوگے اور سور توبہ کی آیت دے کر حاضر ہوگے کہا کہ یا رسول اللہ وہ جو قسم کھا کھا کر یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کلمہ کفر نہیں بکا بلکہ انہوں نے کلمہ کفر بکا ہے اسلام لانے کے بعد انہوں نے کلمہ کفر بکا ہے اللہ برکت نبی حضور صلی اللہ تعالی نے حضرت امید بلایا اور اپنے پاس بلا کر کہ اے بچے تیرے ان کانوں نے صحیح سنا ہے کانوں پکڑ کر بلایا تیرے ان کانوں نے صحیح سنا ہے کیونکہ تیری بات کو آسمانوں سے اللہ نے صادق بنا کر دی اللہ نے صحیح صادق دی حضرت اللہ تی اسلام تو پتہ چلا کہ حضور کی شان میں مستاخی کفر ہے اور اللہ امام عشق محمد نے کفر افت دیا ہے ہم سب کو امام عشق محمد کا صدق عطا فرمائے بات اللہ حضرت علی رحمت و رحمت کے بارگاہ سے فیض عاصم کرنے کی توفی تیرے امیر اللہ 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 اللہ